اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آئی ہوب یو آل این گوڈ ہیلڈ ڈوڈیوڈ ڈسکس آباوت اینیمل ڈیویسٹی کورڈ ڈیٹا کے اندر جتنے بھی آرگنیزمز آتے ہیں آج ان کو سٹڈی کریں گے اور کورڈیٹس آئیس فائلم کو بھی سٹڈی کریں گے ان کی سٹیٹرز، ان کی کریٹرسز کو اور ان کی فنکشنز کو سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کورڈ ڈیٹا ہے کونسے اینیمل ہوتے ہیں فائلم کو ڈیٹا کونسیسٹ آف سچ اینیمل ڈیٹا سپورٹنگ ڈیر ڈرسل اور بیک سائیڈ فائلم جو کو ڈیٹا ہے اس کو سیمپلی میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ایسے اینیمل ہوتے ہیں جن کے اندر فلیکسیبل روڈ ہوتا ہے اور ان کی درسل اور بیک سائیڈ کو سپورٹ کرتا ہے بیسکلی جو کورڈ ڈیٹر سے یہ فائلم ہے یہ گریک ورڈ سے ڈرائیوڈ ہوا ہے جو گریک ورڈ ہے جس کی میننگ سٹنگ کے ہیں اور موسٹ سپیشیل جو کورڈ ڈیٹر کے اندر آتے ہیں وہ وٹی بیٹس ہوتے ہیں وٹی بیٹس کونسے انیمل ہوتے ہیں وہ انیمل ہوتے ہیں وٹی بیٹس سے جن کے اندر بیک بون پائی جاتی ہے جیسے کہ ممالز ہو گئے ہومنز ہو گئے یہ وٹی بیٹس ہیں ان کے سب فائلم وٹی بیٹس ہیں جو کورڈ ڈیٹر کی بات کرتے ہیں تو کورڈ ڈیٹر کی جو لینج ہے لینج میں دیکھیں تو اس کے سینٹی میٹر سے 30 میٹر سے بھی اباب تک پہ جاتا ہے یعنی 1 سینٹی میٹر سے لے کر اباب 30 میٹر یہ اس کی لینج ہے کورڈ ڈیٹر کی اور یہ 30 میٹر اگر ہم فیٹ میں دیکھیں تو 100 فیٹ کے راؤنڈ یہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ہیبیٹیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ میرین انیمالز ہیں مین کیس انیمالز ہیں جو کہ ایکویٹک ایس ایکو سسٹم کے اندر پا جاتے ہیں جن کے اندر ساڈ کی کونسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ میرین ایکو سسٹم کے اندر بھی آرگنیزم رہتے ہیں تیری سٹالز کے اندر بھی رہتے ہیں اور ایریل ہیبیٹیٹس بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے پائے جاتے ہیں ایکویٹر سے پوز تک مطلب یہ ایکسپینڈیڈ ہوتی ہیں they can be found from ایکویٹر to the پوز کوڈیٹس کی اگر ہم کریٹسس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو جو فیرنجیل پوچیز اور فیرنجیل گیرسلیٹس ہیں یہ اس کی اسٹیکچر کا حصہ ہیں اس کے علاوہ دوسل نارو کارڈ ان کوڈیٹس کی اندر پائے جاتا ہے نوٹو کارڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ اس کا پارٹ ہے اور ڈیویلپمنٹ کے اندر امپورٹن رول پلے کرتا ہے اس طرح آپ پوسٹ اینڈ ٹیل these are the keratuses of co-dates and digestive system اس کے اندر پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر thyroid پائے جاتا ہے ان کے انڈو سٹائل اور سیگمنٹیشن ان کے باڈی میں ہوتی ہے اور سمیتری کے اگر ہم سٹیڈی کرتے ہیں کوڈیٹس کی تو ان کی سمیتری جو ہے وہ بائیلیٹرل سمیتری ہوتی ہے سو اس کی کوڈیٹس کی جن کے جو سٹیکچر ہے سٹیکچر کے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان کی یونیک ان کا باڈی پلین ہوتا ہے کوڈیٹس کا اور یہ اپنی 5 مورفولوجیکل کریٹس شیئر کرتے ہیں ان کے مسکلر پوسٹینر ٹیل یہ ان کی سٹیکچر ہے اس کے علاوہ اس کی سٹیکچر کا حصہ ہے دورسل نیورل ٹیوب یہ اس کی کوڈیٹس کی سٹیکچر کا حصہ اس طرح جو انڈو سٹائل ہے اور اس کے بعد پھر انڈیل گلس لیٹس ہیں یہ کیا ہیں اس کی سٹیکچر کے جو ہیں جو اس کی سٹیکچر میں پھائی جاتے ہیں ہمیں فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں ایک کی صورت میں ملک کی صورت میں میٹ کی صورت میں ہمیں فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایکنومکلی بھی کوڈیٹہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں نیکسٹ ہم سٹیڈی کرتے ہیں ہمی کوڈیٹس کو اور ہمی کوڈیٹس جو ہوتے ہیں ہمی کوڈیٹس کا مطلب جو ہے اگر ہم اس کی میننگ دیکھیں تو ہف کوڈیٹہ ہوتا ہے ہم ان کے اس کی کچھ کے ریٹسس جو ہے وہ کوڈیٹس کے ساتھ ملتی ہیں اور کچھ کے ریٹسس نہیں ملتی کچھ کے ریگرسز مطلب کے یہ کوڈیٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور کوڈیٹس کی جو ہے ایک ٹری فولڈ ڈیویجن ہوتی ہے باڈی کی اور فار ویڈ اینڈ جو ہے ہمی کوڈیٹس کا وہ اس کی باڈی کا پرسنل لوب ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کولر اگزیس کرتا ہے اور پھر لاسٹ پیج ہے ٹرانک آتا ہے یعنی کہ اس کے باڈی کے ٹری پارٹس ہم دیکھ سکتے ہیں پرسنل لوب ہے اور اس کے پیچھے پھر کولر پایا جاتا ہے پھر اس کا ٹرانک آتا ہے جو ہمی کوڈیٹس ہے تو یہ ہاف کوڈیٹس ہوتا ہے کچھ کے ریگرسز یہ اپنے کوڈیٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہے ہم کوڈیٹس ہے کہ اگر ہم کوڈیٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ جو ہے ان کی باڈی جو ہے وہ وارم کی طرح ہوتی ہے اور ان کو ہم کاملی وارم اینیمالز بھی کہتے ہیں ہمی کوڈیٹس کو اور بائلیٹرلی سمیٹریکل ان کی باڈی ہوتی ہے اور ٹیپرو بلاسٹک ہوتی ہے نیچر کے اندر میں ان کے ٹری جامزلیز کے اوپر ابزید کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی اور کے ریگرسز یہ ہے ہمی کوڈیٹس یہ ہے کہ یہ ٹو سلوم ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر باڈی کیوٹی ابزید کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر کولر ٹرانک اور پسنل لوب جو اس کے ٹری مین پارٹس ہیں باڈی کے اور گل سلیٹس بھی پریزنٹ ہوتا ہے ان کے باڈی کے اندر اور ایک اور جو امپورٹنٹ کریکٹرسز ہے ہمی کوڈیٹس جو کہ کوڈیٹس کے ساتھ یہ شیئر نہیں کرتا یہ کریکٹرسز جو ہے کوڈیٹس کے اندر بہت زیادہ اس کی امپورٹن رول پلے کرتی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کے اندر لیکن ہمی کوڈیٹس جو ہیں وہ ہاپ کوڈیٹس تو ہیں لیکن یہ تمام کیاڈیٹسز اپنی کوڈیٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے سو ان کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نوٹ اکورڈ کی کمی ہوتی ہے کہ نوٹ اکورڈ اس ہمی کوڈیٹس کے اندر بزیس نہیں کرتا جبکہ جو یہی کیاڈیٹسز ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کوڈیٹس کی ڈیویلپمنٹ کے اندر ہمی کوڈیٹس کو اگر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ٹو کلاسیز کے اندر یہ کلاسیفائیڈ ہوتا ہے ایک کلاس کے اندر اس کے وامز آتے ہیں اور ان کے باڑی باب میں فارم ہوتی ہے اور یہ سینڈی بیچیز مطلب نیر سیز یہ پائے جاتے ہیں اور سیکنڈ پورشن جو ہے کلاسیفیکیشن کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹیوب ڈیویلنگ ان کے اندر آتے ہیں ارگنیزم اور وہ ڈیپ وارٹرز ڈیپ سی وارٹرز کے اندر رہتے ہیں ایمی کوڈیٹس کے اگر ہم کچھ اگزیمپلز کو جسز کرتے ہیں تو بیلنگاوسیز ہے اور پیٹیو گرانٹیا یہ کیا ہیں ایمی کوڈیٹس کی کومن اگزیمپلز کے اندر آتے ہیں نیکسٹ ہم سٹڈی کرتے ہیں فائلم کوڈیٹس کے اندر فیشیز کو فیشیز کی اسٹیکٹرال اور فنکشنال اڈاپٹیشن کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فیشیز کیا ہوتی ہیں اگر ہم اس آرگنیزم کو سیمپلی ڈیفائن کریں کہ what is fish تو ہم سٹڈی کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ animals that lives in water is covered with scales and breath by taking water and through its mouth or the flesh of these animals eaten as food فیشیز کیا ہوتا ہے کہ اساں انیمال ہوتے ہیں جو کہ water کے اندر رہتے ہیں ان کی body scales کے ساتھ covered ہوتی ہے اور یہ اپنے mouth کے ذریعے اپنے breathe کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو فیشیز ہیں جن کے large فیشیز ہیں یہ ایکویٹک پونڈز کے اندر رہتے ہیں جن کے ان کا ایکویٹک ایکو سسٹم ہوتا ہے اگر ہم فیشیز کی اسٹیکٹرال اڈاپٹیشن کو سٹڈی کرتے ہیں تو اسٹیکٹر کے لحاظ سے یہ کونسی ایسی فنکشنز ہیں جن کو یہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ان کی body shape جو ہے وہ streamline ہوتی ہے جو ان کو help کرتی ہے water کو water کی resistance کو reduce کرنے میں ان کی help کرتی ہے اس کے علاوہ جو ایک اور اڈاپٹیشن ہے فیشیز کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ گلز فیشیز کے اندر پا جاتے ہیں جو ریسپائر کرتے ہیں ان گلز فیشیز انڈر وارٹر ایک اور جو فیشیز کی اسٹیکٹرال اڈاپٹیشن سے وہ یہ ہے کہ فیشیز کے اندر سکیلز ہوتے ہیں میوکوس ہوتا ہے ان کی body کے اوپر اور جو کہ ان کو waterproof بناتا ہے اور reduce کرتا ہے water کی resistance کو جب وہ swim کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ یہ اپنے swimming کے لیے اپنے ریسپائرشن کے پروسس کے لیے adaptation کو adaptation کو adopt کرتے ہیں فیشیز فیشیز اپنے ریسپائرشن کے پروسس کے لیے کیا کرتے ہیں ان کے اندر مطلب گلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ برید کرتے ہیں oxygen water کے اندر اور اس کے علاوہ ان کے spectral اور functional جو adaptation ہے وہ یہ ہے کہ ان کی body steam line کے ان کے ساتھ ان کی body کے اندر بہت سارے fins ہوتے ہیں اور ان fins کے ذریعے وہ swimming کا اپنا function perform کرتے ہیں اسی طرح جو فیشیز ہیں ان کے اندر muscles کا system پائے جاتا ہے اور muscles کے system کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں movement ان کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو زیادہ در فیشیز ہیں ان کے اندر swim bladder موجود ہوتا ہے فیشیز کے body کے اگر ہم different parts کو study کرتے ہیں تو اس کا جو first part ہے وہ mouth ہے mouth جو ہے وہ اس کے لیے food کو consume کرنے کے لیے mouth کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا part upper column ہے upper column جو ہے ایک bonnie flap ہوتا ہے جو کہ protect کرتا ہے ان کے gills کو ان کے gills کو وہ کسی بھی خام سے بچاتا ہے اسی طرح open ہوتا ہے اور closes ہوتا ہے وہ water کو allow کرتا ہے کہ وہ water جو ان کے gills سے pass ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو part ہوتا ہے bacterial fin allow کرتا ہے جو abrupt changes کے لیے in side to side direction and speed ابیکٹور رفین کے ذریعے جو ان کے body کا part ہوتا ہے وہ abrupt changes کو allow کرتا ہے تاکہ وہ directions اور speed کو manage کرتے ہیں تو اگر ہم fishes کی تعداد کے لیے آپ کی بات کرتے ہیں تو fishes بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور تقریباً ان کی approximately 28000 species ہیں fishes کی اور ان کو five classes کے اندر divide کیا گیا ہے ان کے اندر head fishes آتی ہیں lempries آتی ہیں اس کے علاوہ cartilaginous fishes fishes آتی ہیں ray fin fishes آتی ہیں اور lob finish fishes آتی ہیں جو head fishes ہوتی ہیں وہ perimeter fishes ہوتی ہیں ان کے ان کے اندر کوئی scales یا fine fins exist نہیں کرتا اس طرح جو lempries ہیں ان کے اندر بھی scales کی کمی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر fins موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان lempries fishes کے اندر پارشل بھی ابزید کرتی ہے نیکس آم فائلم قوڑیٹ کے اندر study کرتے ہیں amphibians کو amphibians کی movement کو دیکھیں گے لینڈ کے اوپر یہ کی طرح move کرتے ہیں اور ارلی جو evolution ہے اس کو دیکھیں گے so amphibians ہیں amphibians ایسے organisms ہوتے ہیں that is able to live both able to live both on land and in water ٹھیک ہے یہ ایسے organisms ہوتے ہیں جو کہ water میں بھی اور زمین اور لینڈ کے اوپر بھی جے able ہوتے ہیں کہ وہ رہ سکیں اور جے cold blooded vertebrate animals ہوتے ہیں جس میں frogs آتے ہیں سلمنترز آتے ہیں cold blooded vertebrate ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اندر فیشز اور ریپٹائلز بھی آ جاتے ہیں اور ایئر پلین کی طرح باڈی ان کی ڈیزائن ہوتی ہے ایئر پلین جسے تیک اوپ کرتا ہے تو اسی طرح یہ لینڈ سے بھی اور واتر سے بھی amphibians تیک اوپ کرتے ہیں amphibians کے اگر ہم importance کو دیکھتے ہیں مطلب ان کے functions کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں انسیکس جو پیسٹ ہوتے ہیں ان کو اید کرتے ہیں اور جو بینیفیٹ ہوتا ہے یہ اگری کلچر کے لیے بھی اور اس کے علاوہ آپ ماسکیٹوز کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں جو کہ ہومن ہیلتھ کے لیے بینیفیٹس ہے ماسکیٹوز کو کنٹرول کرنا اور amphibians اس کے اندر important role play کرتے ہیں اور ان کی جو skin ہوتے ہیں وہ moist ہوتے ہیں مطلب ان کی نمی ہوتے ہیں ان کی skin جو permeable skin ہوتی ہے جو کہ amphibians کو permeable بناتی ہے ڈراؤٹ کے لیے بھی اور toxic substances کے لیے بھی so they are exceptional indicators of ecosystem health اگر ہم amphibians کی characteristics کو study کرتے ہیں تو ان کے اندر اس کے لیو اور لیو کر سکتے ہیں وارٹر میں اور لینڈ پر اس کے علاوہ یہ ایکٹو تھرمک انیمالز ہوتی ہیں وارم انوارمنٹ کے اندر یہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی body جو ہے وہ دو پارٹ کے اندر divide بھی ہوتی ہے head اور trunk کے اندر ان کی skin جو ہے وہ smooth اور rough ہوتی ہے لیکن کسی بھی scales کے بغیر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر glands پائے جاتے ہیں جو کہ اس کو moist رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی characteristics یہ ہے کہ اس کے اندر period fins ہوتے ہیں then ہم amphibians کے کچھ examples دیکھ رہتے ہیں کہ کونسے organisms ہیں جو amphibians کے اندر آتے ہیں تو amphibians جو cold blooded vertebrates کے class ہوتے ہیں اور ان کے اندر frogs آتے ہیں توڑز آتے ہیں سلمینڈرز آتے ہیں نیوٹز اور یہ کیا ہوتے ہیں worm like animals ہوتے ہیں جن کے اندر eyes fully develop ہوتے ہیں اگر ہم amphibians کی evolution کے بات کریں تو جو amphibians تھا وہ low fin fish سے جو ہے وہ evolved ہوا تھا low fin fish کے ancestor سے about 365 million years ago یعنی کہ 365 million سال پہلے جو amphibians تھا پہلا amphibians اور وہاں پہلا ایسا وارٹی بریٹ تھا جو کہ لینڈ کے اوپر تھا اور لینڈ کے اوپر تھا لینڈ کے پاس ریٹان ہوا وارٹرک کے اندر اور مزید انفیبیان کی ریپروڈکشن ہوئی یعنی ایسا ارگنیزم ہے لینڈ کے اوپر بھی وارٹرک کے اوپر دونوں حیبیٹرز کے اندر اگزید کرتا ہے اور ریپروڈیوز ہوتا ہے ریپروڈیوز کو ریپروڈیوز کی کریٹسس اور ان کی آڈا پیشنز کو سٹاڈی کریں گے ریپروڈیوز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کونسی ارگنیزم ہوتے ہیں جرزہ تھوڈ آپ گروپ ایرینوز ایرینوز وارٹرک سکری جنکہ سکیل بھٹس یعنیz بھوسی دیکھیں اس کی اس طرح دیفائن کر سکتے ہیں جن کے اندر سناپس، لیزرد، ٹرکلز ہیں یہ آجاتے ہیں سکیل اس کا ایجز میں تحمل بھوسی اس نے بھوسی ریپیٹرس کے اندر آتی ہیں ریپیٹرس جو عرگنیزم ہیں تیرسٹال انیمالز ہیں جن کے باردی کے اوپر سکیلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کول لڈی آنیمالز ہیں اور اور جیسے تار ورم ریجنز کے اندر پائے جاتی ہیں وارڈ کے اس کے علاوہ ان کی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے اور رف ہوتی ہے اور کوئی بھی گلنٹس اس کی بڈی کے اوپر نہیں کرتا اس کی سکن کے اوپر اور اس کی بڈی جو ہے وہ فور پارٹ کے اندر دیوائید ہوتی ہے ہیڈ نیک ٹرنک اینڈ تیل کے اوپر اس کے علاوہ جو ریپیٹائلز ہیں ان میں سے فیو ایسے ہیں جو کہ شیڈ کرتے ہیں سکیلز کو ان کی سکن کے اوپر اس سکن کاسپ اور ریپیریشن تیکس پلیس بھی دی ہیلپ آف دی لنگز دین کی کرتے ہیں کہ اپنے لنگز کی مدد سے یہ ریپیریشن کا پروسیس ان کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ان کا سکل ہے وہ مونو کونڈ لکھ ہوتا ہے لیمز جو ہے ان میں آر میں ناڈ بھی پیزنٹ اور ایپ دے ہیو لیمز لی آر ٹو پیرز آف لیمز ایچ بیرنگ پلوز سنیکس دو ناٹ ہیو لیمز جو پروکوڈائلز ہیں وہ بھی اسی کی کٹیگری میں آتا ہے لیکن اس کا خود چیمبر ہوتا ہے اور جو نروس سسٹم ہے اس کا وہ ٹویل پیرز کے اوپر کرینیل نامز کے اوپر مستمیل ہوتا ہے اور اگر ہم ریپیٹلز کی اوپننگز کی بات کریں تو اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل ایئر اوپننگز موجود نہیں آتی مطلب کہ ایئر جو آرگن ہے وہ پروپرلی آرگن اس کے اندر ایسٹ نہیں کرتا اور اس کے علاوہ یہ ریپیٹلز جو ہیں وہ جنرلی یوریو کو تعلق ہوتے ہیں موسیلی مین کے نیٹروجنس ویسٹ ایسٹ کرتے ہیں جوری کیسید جو دور پر جوری کیسید جو ہے ان کا ویسٹ ہوتا ہے ریپیٹلز کا اور اس کے بعد اس کی ریپیٹلز کی ہم اگر ہم کریٹرکسس میں فٹیلائزیشن کو دیکھتے ہیں تو فٹیلائزیشن اس کی انٹرنل فٹیلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ارگنیزم جو ریپیٹلز ہیں وہ بھی پیرس ہیں ان کے یہ ایگز دیتے ہیں اور جو ایگز جو ہوتے ہیں ان کے وہ ویری یورکی ہوتے ہیں اور ڈیویلومنٹ ان کی ڈریکٹ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کی اگزمپلز کو دیکھیں تو اس میں سنیکس ہیں ٹرٹلز ہیں لیزرڈ ہیں کروکورڈائز ہیں ہم سٹڈی کرتے ہیں ریپٹائلز کی اڈاپٹیشن کو تو جو ریپٹائلز ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں سکیلز کو ہیلپ جو کہ ان کی کرتا ہے وارٹر کے لوس کو منیمائز کرنے میں اس کے علاوہ ان کی باڈی سے مینکے وارٹر کم سے کم لوس ہوتا ہے اس اڈاپٹیشن کی وجہ سے سکیلز کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ достаточно جو ریپٹائلز RS زریبا ہے جزاکہ نہ کب کے سنیک ہے جو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے قلیر جو کے باڈی کو کوئج کرتے ہیں ہیں جو اس کے علاوہ ہم ٹرٹلز جو ریپٹائلز ہوتے ہیں قلبیں اڈاپٹیشن کو دیکھیں تو ان کے اندر large اور لیدری سکیلز ہوتی ہیں ان کی بارڈی کے اوپر اور اڈاپٹیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ لاج شیلز کو اپنی سیلف پٹکھن کے لیے نیکسٹ ہم سٹیڈی کریں گے فائرم کودیٹس کے اندر بارڈز کو بارڈز کو ڈیفائن کریں گے پھر ان کی مائیگریشن نیوگیشن اور پھر بارڈز کی اڈاپٹیشن کو سٹیڈی کریں گے سو اپنی بارڈز کونسے ارگنیزمز ہوتے ہیں آئے ہیں وارم بلڈیڈ بارڈز کو بھائی ہوتے ہیں جو کہ کلا س ویس سے ریلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بارڈی کوئی کے لیمز سے جو ہے اور موڈیفائید ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بارڈز کے اندر بارڈز کو بیگ ہوتے ہیں اور بارڈز کے اندر کوئی کسی قسم کا تیت پر نہیں کرتے اور اس کے علاوہ بیر انگرین کرتے ہیں کافتے ہیں اور جنگز کو ہارڈ شیل اگگر ہم دیکھتے ہیں برڈ کی مائیگریشن کو مائیگریشن کیوں کرتے ہیں مائیگریشن جو ہے ایک ریگولر سیزنل مومنٹ ہوتی ہے اور زیادہ تار برڈ کی امانگ جو ہے نر اور ساؤت کے درمیان ہوتی ہے ان کی مومنٹ اور برڈ جو ہے وہ مائیگریشن اس لیے کرتے ہیں جس جگہ پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی ریپروڈکشن کے لیے وہ پلیس صحیح نہیں ہوتی یا کبھی سیزن ان کی اس کے اندر بہت ساری سیزنلی بہت ساری وجہات آتی ہیں مطلب ان کا کلائیمیٹ چینج ہوتا ہے جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا تو اپنے جو ہے اپنی بیٹر لیونگ کنڈیشن کو کے لیے اپنی کنڈیشن کو اپنی کنڈیشن کو کرنے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں مائیگریٹ کر جاتے ہیں تو سب سے جو اہم قویسٹن ہے وہ برڈ کے لیے مائیگریشن کو اگر ہم دیکھیں تو ہی مائنڈ میں آتا ہے کہ وائی بارڈز مائیگریٹ سو اس کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں جس سے ہم نے دسکس کیا کہ ان کی ریپروڈکشن کی جو ہو سکتے ہیں یا وجہ ہو سکتے ہیں ان کے کلائیمیٹ چینج ہو جاتے ہیں بارڈز کی اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کچھ ایڈوانٹیج جینے کے لیے وہ دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں سو اگر ہم ان کی جینے کے سیزنلی ریسورسز کو دیکھتے ہیں جیسا کہ فوڈ ہے یا بریڈنگ کا پروسیس ہے تاکہ وہ سکسپل ہو سکی اور سمپلی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکیں اسی لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں بارڈز جو کہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو یہی کوئیسن آتا ہے کہ بارڈز کی مائیگریشن کے دوران ان کو اپنی نیوگیشن ان کا سسٹم ان کے اندر کیسے فال ہوتا ہے کہ ان کو اپنی دریکشنز کا کیسے پتا چلتا ہے کہ بارڈز نے کیسے اور کہاں مائیگریٹ کرنا ہے تو یہ اس کا نیوگیشن کیلاتی ہے تو سائنسیس جو ہیں وہ اس بات بلیو کرتے ہیں کہ ایک کرپٹو کروم ایک ارگن ہے جو کہ ان کی بارڈز کی آئید کے اندر عزیس کرتا ہے اور یہ ریسپونسیبال ہوتا ہے ان کی نیوگیشن کی ابیلیٹی کو پربورٹ کرنے میں اور جو کرپٹو کروم ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے بلو لائٹ سے اور ایک پیر آف مالیکیولز اور مالیکیولز کا ایک پیر بناتا ہے جو کہ ایفیکٹیڈ ہوتا ہے نبا جی ڈریکشن آف میگینیٹک پیلز اور اس کی میگینیٹیف پیلز کی ڈریکشنز کے لیے ایفیکٹیڈ ہوتا ہے اور یہی جو کرپٹو کروم ہے اسی آرگن کے ذریعے جو بارڈز کو ان کی ڈریکشنز کا پتا چلتا ہے بارڈز کے اندر ایٹ لیسٹ تھری ڈیفرنٹ کمپرنسیز ہوتے ہیں اور جو کہ ایک جو ان کا فاسٹ ہوتا ہے وہ علاو کرتا ہے ان کو انفارمیشن ایکسٹریکٹ کارسے کہ وہ سن کی پوزیشن سے سکائی میں اور دوسرا جو ہے ان کے اندر فنکشن اس طرح سے پلائی ہوتا ہے کہ وہ پیٹرن کو جوز کرتے ہیں سٹارز کے پیٹرنز کو نائٹ کے وقت اور جو برڈ ہیں ان کی بیسٹ جو ہے وہ آرٹھ ایور پریزن میگینیٹک پیلڈ کے اوپر ہوتی ہے تو یہ تھری ڈیفرنٹ کمپاسیز ہیں جن سے جو برڈ ہیں وہ اپنی مائگریشن کے دوران اپنی ڈیریکشن کا تیون کرنے کے لیے ان سے ہلپ لیتے ہیں دن ہم برڈز کی اڈاپٹیشن کو سٹڈی کرتے ہیں سو سامر سامر اڈاپٹیشن ڈیٹ ہیلپ برڈ کی سروائیو اینڈ تھریب این آر انوارمنٹس اون ایوری ایری آف دا پلانیٹ تو تھی فیزیکل جہاں پر کرتے ہیں جو کہ پیٹکول انڈکیٹ کرتے ہیں ان کے اڈاپٹیشن کو ان کے انوارمنٹ میں تو سب سے پہلے جو آڈاپٹیشن ہے وہ بیخ ہے مین بیلز اور اس کے اللہ بھی اڈاپٹیشن فیٹ ہے اور اس کے بعد ہیں مین کے فیڈرز یہ کیا ہیں یہ برڈز کی اڈاپٹیشن ہیں نیکسٹ ہم سٹڈی کریں گے ماملز کو ماملز کیا ہوتے ہیں ان کی ستیکل اور فنکچنل آڈاپٹیشن کو دیکھیں گے سو ماملز کیا ہوتے ہیں کہ group ہوتا ہے یہ vertebrate animals کا جس کے اندر young ones جو ہیں وہ nourished ہوتے ہیں ان کے ملک سے اور وہ ملک جو ہے ان کے special memory gland سے ملک سے ملک سے جو ہے وہ سکتے آود ہوتا ہے سو اس کو define کا سکتے ہیں simply define کا سکتے ہیں کہ mammals are any member of the group of vertebra vertebrate animals in which the young are nourished with milk from special memory plants of the mother and other these characters like milk glands mammals are disengaged by several other unique features یعنی کہ ان کے اندر دوسرے یعنی کیسے فیچرز پائے جاتے ہیں جو ان کو دوسرے آنے انیمال سے جو ہے وہ الگ کرتے ہیں then ہم mammals کی جو ہے structural adaptations کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ان کے اندر process ہوتے ہیں ان کی energy کو conserve کرنے میں help کرتے ہیں اس کے علاوہ food کی conservation میں help کرتے ہیں so structural adaptations ہیں ان کے اندر involve ہوتے ہیں کچھ پارٹ animal body کے جس میں ان کا size ہے یا ان کی teeth کی shape اور ان کا size ہو سکتا ہے جو اس کی structural adaptation ہے اس کے علاوہ animal body covering ہے یا پھر وہ way جسے انیمال ہے structure adaptation جس سے جو انیمالز موو کرتے ہیں so movement جو ہے انیمالز کی وہ find کر کے ان کی food کو اور جو کہ ایک one place سے دوسری پلیس کے اوپر جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں اپنی food کو and then ہم ان کی functional adaptations کو دیکھتے ہیں ہیں تو جو کئی ایسی species ہیں جو کہ اپنے اندر مختلف قسم کے adaptations کو develop کرتے ہیں اور اپنے different environments کے مطابق کو کرتے ہیں جیسے کہ ممالز ہیں وہ cold climates کے اندر جو ہے وہ erectics ہیں اور اس کے علاوہ جو insulating layers ہیں جو thick layers ہیں فیٹر فارکی یہ اپنے اندر adopt کر لیتی ہیں in order to keep themselves warm in contrast to the cold environment so یہ ان کی کیا ہے functional adaptations ہیں جن کی اگر وہ cold climate کے اوپر ہیں تو اپنے اندر اندر جو ہے وہ insulating layers develop کر لیتے ہیں یا وہ thick layer ہوتی ہے فیٹ یا فار سے بنی ہوتی ہے اور یہ اپنے cold environment کے اندر خود کو warm کرنے کے لیے ایسی adaptations adopt کرتے ہیں then ہم examples کی بات کرتے ہیں ممالز کی تو rats ہیں cats ہیں اور dogs deer monkeys اس کے علاوہ ڈورفین ہیں humans ہیں so یہ common examples ہیں جو کہ ہمممز کے اندر آتی ہیں so یہ تمام topics تھے جو کہ کوڈیٹس انی والدابسٹی کوڈیٹس کے اندر آتے تھے ان کو ہم نے ان کی habitat کو ان کی structure اور ان کی characteristics کو study کیا thank you so much for watching my video please like share and subscribe our channel